مخصوص نشستوں مخصوص نشستیں دینے کی استعدا کر رکھی ہے الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کی مخصوص نشستیں مسلم لگنون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے میں تقسیم کی ہیں پاکستان اور آزربائیجان میں ترجیحی تجارت کا معاہدہ ٹرانزٹریٹ سمیت متعدد شعبوں میں معاہدے تیپ آگئے آئی ٹی، کمیونکیشن، ٹیکنالوجی، ٹی وی، ریڈیو کی مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخط آزربائیجان اور پاکستان کے درمیان ائر سروس کا معاہدہ مادنی زخائر اور جیالوجی کے شعبے میں مفاہمتی یاد داشت دفاعی سینٹ، سائنس و ٹیکنالوجی، سیاحت کے شعبوں میں بھی دستخط ہو گئے محاشی امور اور وزارت نشکاری کے درمیان مفاہمتی یاد داشت سائن وزیراعظم شہواز شریف اور آزری صدر کی موجودی میں دستاویزات کا تبادلہ کیا گیا برادر ملک آزربائیجان کے صدر کا پاکستان میں پرتا پاکست اقبال کیا گیا وزیراعظم ہاہو سامد پر مہمان صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا بجلی سات روپے بارہ پیسے فیونٹ مہنگی نیپرا نے فیصلے پر مہر لگا دی بجلی کی بنیادی ٹیرف میں اضافے کی حکمتی درخواست منظور مہانہ دو سو یونٹ والے سارفین تین ماہ کے لیے اضافے سے مستثنہ قرار نیپرا نے کراچی سمیت پل بھر کے لیے یکسنہ ٹیرف پر فیصلہ جاری کر دیا گھرلو سارفین کے لیے دو سو ایک سے تین سو تک فیونٹ ریٹ چونتیس آشاریہ دو چھہ روپے مقر مہانہ تین سو ایک سے چار سو تک فیونٹ انتالیس روپے پندرہ پیسے میں پڑے گا چار سو ایک سے پائنٹ سو تک فیونٹ کی قیمت ایک تالیس روپے چھتیس پیسے لی جائے گی بجلی کی قیمتوں سے متعلق حتمی نوٹفیکیشن وفاقی حکومت جاری کرے گی سپریم کورٹ نے ملزمان سے غیر انسانی سلوک نہ کرنے کا حکم دے دیا فوجی عدالتوں نے سیویلینز کا ٹوائل کل ادم قرار دینے کے خلاف کیس کی سمات جسٹس سمین الدین خان کی سربراہی میں ساتھ رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سمات کی وکیل لطیف خوصہ نے عدالت کو بتایا کہ ایک ملزم کو فیملی سے نہیں ملنے دیا گیا اس کا پانچ سالہ بچہ فوت ہو گیا جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا اگر ملزمان کے دسمانی ریمانٹ ختم ہو گیا ہے تو وہ جیل میں کیوں نہیں ہے اٹرنی جنرل نے جواب دیا ملیٹری کورٹس میں یوڈیشل ریمانٹ نہیں دیا جاتا جسٹس شاہد وحید نے پوچھا اگر اپیل میں سب کچھ ہو سکتا ہے تو کیا ہم کیس ریمانٹ بیک بھی کر سکتے ہیں جسٹس ارپان سادت نے کہا اٹرنی جنرل صاحب انسانوں کے ساتھ غیر انسانی صلوط نہیں ہو سکتا کیس کی سمات غیر معاینہ مدت تک ملتا بھی عبوری زمانت اس کا حق نہیں جس نے حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کی انصداد دشرتگردی عدالت لاہور کا نو میں کے مقدمات میں بانی پیچھائے کی زمانتیں خارج کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری عدالتی فیصلے میں کہا گیا آرمی تنصیبات جنہ حل سرکاری مارتوں پر حملہ دشرتگردی ہے عشتیہ لنگیز پیغام دینا اور اس سے آگے پھیلانا دشرتگردی کے زمرے میں آتا ہے دو سرکاری گواہوں نے بیان دیا ساتھ میں کوئی شام پانچ بجے زمان پارک میں میٹنگ ہوئی بانی پیچھائے نے نو میں کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں گرفتاری کا خدشہ ظاہر کیا میٹنگ میں فیصلہ ہوا گرفتاری پر فوجی تنصیبات اور سرکاری مارتوں پر حملہ کر کے حکومت کو پریشرائز کیا جائے گا نو میں کوئی اسلام آباد جاتے وقت بانی پیچھائے نے ویڈیو بیان دیا اگر انہیں گرفتار کیا تو ملکی حالات شرلنکا جیسے ہوں گے درخواست گزار کے وکیل نے کہا درخواست گزار کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وکیل کے اندلائل میں کوئی وزن نہیں پرویس خٹک کی عدالت میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف گواہی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس میں سابق وزیر دفاع نے عدالت میں بیان ریکارڈ کرا دیا پرویس خٹک نے کہا نیب نے مئی دوہزار تئیس میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے حوالے سے بیان لیا سابق مشیر احتصاف شہزاد اکبر نے کابینہ کو بتایا کہ پاکستان سے غیر قانونی طور پر باہر بھیجوائی گئی بڑی رقم برطانیہ میں پکڑی گئی ہے پکڑی گئی رقم پاکستان کو واپس کی جائی یہ معاملہ کابینہ کے ایجنڈے پر نہیں تھا میٹنگ میں ایڈیشنل ایجنڈے کے طور پر سامنے لائیا گیا ایڈیشنل ایجنڈے پر مت سمیت دوسرے کابینہ کان نے اعتراض کیا تھا کابینہ میں رقم کے حوالے سے کاغذات بند لفافے میں پیش کیے گئے اور ایڈیشنل ایجنڈے کی منظوری لی گئی ریفرنس کی سماعت تیرہ جولائے تک بلتا ہی آئیم ایف کا کسانوں کی سالانہ آمدن کی کٹائی کا پروگرام عالمی مالیاتی دارے نے زراد پر انکم ٹیکس لینے کی ہدایت کر دی ورچول مذاکرات میں حکومتیں کسانوں کی کمائی پر چھری پھیرنے کی حامی بھر لی عالمی دارے کے ہر صوبائی حکومت سے الگ الگ مذاکرات خیبر پختونخواہ حکومت بھی زرعی انکم ٹیکس لینے پر رازی وصولی کا پلان دو دن میں فائنل ہو جائے گا زرعے کے مطابق سالانہ چھ لاکھ سے زائد زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کا نفاظ ہوگا شرعہ نارمل انکم ٹیکس کے برابر ہی ہوگی وزارت خزانہ کے مطابق کیپی حکومت نے عالمی دارے سے مصبت انداز میں باتچیت کی آئی ایم ایف آسل آمدن پر ٹیکس چاہتا ہے جو درست ہے زرعے انکم ٹیکس پر تمام صوبائی وزرائے خزانہ کا شکر گزار ہوں ہم سب کو فائلر بنا کر ٹیکس نیٹ ملائیں گے مزیر خزانہ محمد عارم زیب کی قومی اسمیلی کے قائمہ کمیٹی خزانہ میں بریفنگ کہا مسلح فاز کے لیے نئی پینشن سکیم کا اطلاق یکم جولائی دوہزار پر چھسے ہوگا فوج کو اپنے پورے سروس سٹرکچر میں تبدیلی کرنا پڑے گی مسلح فاز کو اس کے لیے ایک سال مزید دیا ہے جولائی سے نئے ملازمین کو نئی سکیم کے تحت پینشن ملے گی حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے پانچ وزارتوں کو ختم کیا جائے گا آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدار امامہ ہو جائے گا سادر مملکت آصف علی زرداری سے وزیرعالہ بلوچستان کی ملاقات سرفراز بکٹی نے سادر کو صوبے کی مجموعی صورت حال سے آگاہ کیا بلوچستان میں جاری عوامی فلا اور ترقیتی منصوبوں پر بریفنگ سادر کا صوبے میں جاری منصوبوں اور امن امان کے اقدامات پر اظہارت منا آصف زرداری نے کہا صوبے کی آبی ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھے کنال کی جلد تتمیل ضروری ہے صوبائی حکومت بلوچستان کی ترقی اور عوامی خوشحالی کے لیے موزدر اقدامات اٹھائے وزیرعالہ پنجاب مریم نواز نے ای بائکس کا افتتاح کر دیا طالب اور طالبات میں الیکٹرک بائکس تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں بہت جلد لیپ ٹاپ کا منصوبہ بھی لانچ کریں گے جو بچے فیس نہیں دے سکتے ان کی فیس حکومت دے گی مزید بولی جلاو گھراو کی حاصلہ شکری کرنی ہوگی پاکستان اب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا وزیرعالہ مریم نواز سے صدر پی ٹی سی ایل گروپ اور سی ایو کی ملاقات ڈیجیٹالیزیشن اور ڈیجیٹل کمیونکیشن میں تابون پر تبادلہ خیال کیا گیا بہتر انٹرنیٹ کے لیے ٹیلی کمیونکیشن انفرسٹرکچر پر بھی گفتگو کی گئی اسلام آباد کی مقامی عدالت میں دت کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات خاور مانکہ کے وکیل نے بشرا بی بی کے لیے میڈیکل بورڈ بنانے کی درخواست کر دی وکیل نے کہا رپورٹ آنے تک انصاف دینے کے نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے شریعت کورٹ اور اسلامی نظریاتی کانسل سے رابطے کی استعداد علماء کا موقف آنے تک کیس کی سمات نہ کی جائے کہاں کیس کا فیصلہ بتائے گا کیا ہم نے لوگوں کو عدت میں شادی کی اجازت دینی ہے یقین ہے عدالت کسی دباؤ پر کیس کا فیصلہ نہیں کرے گی جو اپنے لیے گڑھا خود کھو دے ان کے لیے کھو دنے کی ضرورت نہیں کیس کی سمات آج پھر ہوگی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالا جیل میں پارٹی رہنماؤں کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پارٹی امور اور عدالتوں میں زیر سمات کیسز پر مشاورت کی گئی عمر ایوب شبلی فراز رعوف حسن جنید اکبر اور چہریار آفریدی بانی چیرمن سمیلے میڈیا سے گفتگو میں علی محمد خان نے کہا کہ خاور مانکہ کی نیوز کانفرنس میں باتیں سن کر افسوس ہوا بانی پی ٹی آئی نے کبھی اپنی عزواجی زندگی پر بات نہیں کی زرتاز گل بولی پرویس خٹک کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف بیان دینا شرمناک ہے اگر بانی پی ٹی آئی نے کرپشن کی ہوتی تو عدت والا کیس بنانے کی ضرورت نہ بڑھتی بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر شیر افضل مروت کی پارٹی رکنیت موطل زرا کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے شیر افضل کے مسلسل پارٹی مخالف بیانات پر رکنیت موطل کی شیر افضل مروت نے حالی انٹرویو اور سعودی عرب سے متعلق بیان پر پارٹی پالیسی سے انحراف کیا تھا شیر افضل مروت کی کور کمیٹی رکنیت پہلے ہی موطل تھی پی کے وائس باجور زمنی انتخاب میں این پی نے میدان مار لیا این پی کے امیدوار نصار باس خان 11926 ووٹ لے کر جیت گئے آزاد امیدوار نجیب اللہ خان 10622 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے جماعت اسلامی کے عابد خان 10554 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر سنی اتحاد کامسل کے راحت اللہ کو 7146 ووٹ ملے ویدھولڈنگ ٹیکس کے نفاظ کے خلاف ملک پر میں فلور میلز بند شہر شہر آٹے کا بہران پیدا ہونے کا خدشہ میلز مالکان نے گندم کی پسائی اور آٹے کی سپلائی روک دی پنجاب سندھ اور بلوچستان کی فلور میلز نے کام بند کر دیا فلور میلز اسوسییشن اور حکومت کے مذاکرات بھی ناکام فلور میلز اسوسییشن کا کہنا ہے نئے لگائے گئے ٹیکسز کے مطابق اپی کلو آٹے پر دس روپے ٹیکس لگے گا بیس کلو آٹے کا تھیلہ دو سو روپے تک مہنگا ہو جائے گا آٹے کی کم قیمتوں پر فراہمی ممکن نہیں نئے ٹیکس ہمارے معاشر قتل کے مترادف ہیں بجلی سستی کریں اتنی زیادہ بل آ رہے ہیں ہر بندہ پریشان ہے اتنی کمائی نہیں جتنے بل آ گئے مہنگائی نے جینا محال کر دیا سمجھ نہیں آ رہا کس سے اپنا دکھ بیان کریں مہنگائی اور اور بلنگ سے ستائے شہریوں کی گفتگو بجل کے بعد آنے والے مہنگائی کی طوفان نے غریب سے دال روٹی بھی دور کر دی دال ماش مہنگی ہو کر چھے سو روپے دال چینہ تین سو بیس روپے کلو ہو گئی کالے اور سفید چینے بیسن بھی عوامی بہت سے باہر ٹیکسس کی نفاظ سے موبائل فونز دس سے پندرہ ہزار روپے مہنگے موبائل فونز کے قیمت بڑھنے سے فروخت شدید متاثر بجٹ کے بعد موٹر سائیکل اور رکشے کے سپیر پارڈز بھی ساٹھ فیصد تک مہنگے ہو گئے ٹی ٹی پی کے وہی لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں جنہیں پاکستان نے جیلوں سے رہا کیا وزیر داخلہ محسن نقوی کا سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں اظہار خیال کہا سینٹر صاحب اللہ عبدو نے کہا یہاں سینٹر کی ہی سیکیورٹی نہیں تو ملک کی سیکیورٹی کی کیا بات کریں سینٹر عرفان صدیقی نے کہا ملک میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر اٹھ رہی ہے وزیر صاحب بتائیں آپریشن عظم استحکام کب ہوگا ہو بھی رہا ہے یا نہیں وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ملک کے لیے جس حد تک جانا پڑا جائیں گے